پریاگراج میں لگنے والے ماغ میلی کی تیاریاں چرم پر ہیں کم کے ریہرسل کی طرح پر لگنے والا ماغ میلہ بہتی خاص ہونے والا ہے ایسے میں سنگم نگری کا نظارہ کچھ دنوں کے بعد ایک بار پھر سے عدبوت ہوگا ماغ میلہ میں آنے والے کلپواسیوں کے لیے سنگم کنارے رہنے والے لوگ زورو شورو سے کلپواس کی تیاریوں میں جھٹے ہیں کلپواس کے سمیے پریاگراج میں ایک ساتھ لاکھوں کی سنگھیا میں چولے جلا جاتے ہیں جس کے دزار میں کئی پریوار رہتے ہیں انہیں چولوں کیوں بنا کر کے ان پریواروں کا پیٹ پلتا ہے وہیں گنگا کی مٹی اور گوبر سے بننے والے چولے اور اپلی بنانے کا کام تیزی سے چل رہا ہے 43 دنوں تک لگنے والے ماغ میلے میں ایک مہینے کا کلپواس کا بہتی خاص مہت پر رہتا ہے وہیں کاریگاروں کا کہنا ہے کہ گوبر کا اپلا اور مٹی کا چولہ بننا بہت ہی مہنت کا کام ہوتا ہے لیکن میلے کے دوران اسے بیچنے سے کمائی بھی ہوتی ہے جس سے ان کے پریوار کا پالن پوشن ہوتا ہے حالانکہ مہنگائی کے چلتے پانچ روپے پرتی ایک چولہ زیادہ منافق کا سودہ نہیں ہے کیونکہ مہنگائی کے ایک کام ہوتا ہے چولہ کنڈی پانچ کنڈی ہیں اور کیا ہے اور کیا ہے ہی ہیں کچھ نہیں ہے جنہاں کا یہ دکا بھوجن کہاں سمیلے کون کھلائے گا اچھا کت کے لیے یہ بنتا ہے چولہ مٹی کا گھڑا تو جو مٹک بنتا اس کو گاہ کیا گوبر سے اوپر سے لگاتے ہیں کس لئے جتنے کلب باسی آئے ہیں اس میں کھانا پاکائیں گے سدھ کھانا رہتا ہے اس کو بنانے سے چولو کرو اور یہ تو دو تین مہینہ سے چلتا ہے اس کے بعد میں پھر اب یہ مشکایا ہے پھتم ہو جائے گا ہم لوگ چولا بنائے تھے ہم لوگ پرساسن بھگا تھے ہم لوگ کیا کر کے کھائیں ہم لوگ جو نے کہیں گے ہم لوگ بناوے تھے کس لئے چولے ہوتے ہیں خاص کیا ہوتا ہے گنگا جی کے مٹی سے بناتے ہیں گوبر کے مٹی سے گوبری لگاتے ہیں اس کو جو نہیں کلب باسی کھائیں یا طرح اس کو جو نہیں کیے تیرے تھے برات کرتے ہیں تپن ہوگا نہیں نہیں ہوگا تو ابھی تیار تو جوٹ گئے ہیں ان کے لیے بنانے کے لیے ہاں جوٹ گئے لیکن پرساسن بنانے نہیں دے رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر پرساسن بنانے دیں ہاں ہن کا بنانے دیں نیتر ہم لوگ نہ کری دیں وہ نہ کری دیں